جیٹیٹی ایک کمال کا فیچر جس نے آج تک جو تھا زیرودہ کے یوزرز کو کافی فائدہ پنچایا لیکن اب جو ہے انجل بروکنگ کے یوزرز کو بھی کافی فائدہ ملنے والا ہے جیہاں دوستو انجل بروکنگ میں بھی اب ہمارے کو جو ہے جیٹیٹیٹی کا فیچر جو ہمارا آرڈر ایک سال تک ویلیڈ رہتا تھا وہ اب فیچر جو ہے انجل بروکنگ میں بھی ملنے والا ہے کیا انجل بروکنگ کے یوزرز اب جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے وہ جیٹیٹیٹی کے آرڈر کو لگا سکتے ہیں اور کیسے اس فیچر کا جو ہے کافی اچھے سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو دیکھیں گے دوستو اس کے بارے میں ساری ڈیڈیلز جیہاں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انجل بروکنگ سے آپ جیٹیٹیٹی کیسے لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں سارا ایک ڈیمو کر کے دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتا چلے کہ آپ جو ہے جیٹیٹی کیسے لگا سکتے ہیں اپنی انجل بروکنگ کی ایپ کو یوز کر کے آج کی ویڈیو میں ہم فون کے تھو جو ہے انجل بروکنگ کی ایپ کو یوز کر کے جیٹیٹیٹی کا فیچر کیسے لگا سکتے ہیں کیسے ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کی ساتھ میں ٹرمز اور کنڈیشن کیا کیا ہیں یہ سب چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیں گے دوستو اپنی موبائل کی سکرین پر بٹ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو موسٹ ویلکم میرا نام ہے تو شارپدی راجہ اور سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل پھنٹ ہے گروکل پر تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے سیدھا چلتے ہیں اپنی سکرین پر بٹ ہاں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے تو جلدی کیجئے سٹاک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو نا آپ کافی ڈائم سے مس کرتے آ رہے ہیں اگر آپ کی ایج 18 سے اوپر ہے نا تو تو آپ کو اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ تو ضرور کھولنا چاہیے اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد آپ ابھی فیلال چاہیں تو سٹاک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کو ڈریکٹلی روک سکتے ہیں بٹ ہاں آئی پیوز کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اٹلیسٹ اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول کے اپنی فیملی میمبر کے جتنے بھی 18 پلاس کی ایج والے ہیں ان سب کا اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھول کرنا ان کے آئی پیوز جو ہے لگا سکتے ہیں تاکہ آئی پیوز سے آپ کو شورٹ ٹم میں جو ہے ایک اچھا ریٹائن ملنے کی اپورچونٹی کو آپ بالکل بھی مش نہ کریں ساتھ ہی میں اگر آپ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ بھی کریں گے تو بھی آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے بھر ٹھیک ہے آپ انیشیل لیول پر کیول آئی پیوز سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اب آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولیں تو آپ کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں کچھ ٹاپ بروکرز کے لنکس ہیں ایک تو انجل بروکنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹاپ بروکرز آپ کو مل جائیں گے نیچے ڈسکرپشن میں تو جس پہ چاہیں آپ اپنا دیمیٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم آگے ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر اور سیدھا چلتے ہیں اپنی موبائل کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کیسے ہم انجل بروکنگ کے جی ٹی ٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیے دوستو اب ہم آگے اپنی انجل ون کی اپ پر جی ہاں دوستو پہلے اس کا نام انجل بروکنگ ہوتا تھا بٹ اب یہ پچھلے کچھ ٹائم پہلے ہی اس نے اپنا نام چینج کر کے انجل بروکنگ سے انجل ون کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی ٹی ٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی ٹی ٹی کی فول فرم ہے گوڈ ٹیل ٹریگر اور یہ جو آرڈر ہے آپ کا ایک سال تک ویلیڈ رہتا ہے جی ہاں دوستو صحیح سنا آپ نے جیسا زیرو دا میں بھی یہ چیز ہوتی تھی بٹ ابھی ہم زیرو دا کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور اب ہم آج کی ویڈیو میں کیول انجل بروکنگ پر فوکس کرتے ہیں جو ٹریڈر سے نا ان کو اس کے بارے میں پتا ہوگا اور ان کے بارے میں نولیج ہوگی کہ جو پہلے ہم آرڈر لگاتے تھے نا وہ کیول ایک دن تک ویلیڈ رہتا تھا لیکن اب جو ہے یہ جی ٹی ٹی فیچر کو آپ یوز کرنے کے بعد آپ کا جو آرڈر ہے نا وہ ایک سال تک ویلیڈ رہے گا اگر وہ آپ نے لیمٹ آرڈر لگایا اور وہ آپ کا پرائز جو ہے ایک سال میں کبھی بھی آ جائے نا تو وہ آپ کا ایک سال میں کبھی بھی وہ ٹریگر ہو کے آپ کا ایکزیکیوٹ ہو سکتا ہے تھوڑا کنفیوزنگ لگ رہا ہے نا چلیے کوئی بات نہیں جب ہم اس کے ڈیمو دیکھیں گے نا کیسے کیسے ہم جی ٹی ٹی پلیس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا کچھ سمجھ آنے والا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے یہ جو تین بار نظر آ رہے ہیں نا ٹاپ لیفٹ کورنر پہ آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے ٹریڈ کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹریڈ پر کلک کرنا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی ٹی ٹی آرڈرز کے ساتھ آپ کو نیو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ کو اسی جی ٹی ٹی آرڈر پر کلک کرنا ہے ہاو جی ٹی ٹی ورکس پہلے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی ٹی ٹی جیسا کی میں نے آپ کو بتایا ایک فیچر ہے جو آپ کو allow کرتا ہے buy یا sell کرنے کے لیے with a desired price with one year old expiry date یعنی کی اس میں آپ کی مرضی کا جو بھی price ہوگا جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس پر چاہے purchase کرنا چاہے یا sell کرنا چاہے اور وہ آرڈر جو ہے آپ کا ایک سال کی expiry date کے ساتھ آتا ہے second point ہے when the condition for trigger price is met the order gets released to the exchange for execution جیسے ہی آپ کا جب تک آپ کا آرڈر پہ جب تک آپ کا مان لیجی آپ نے کوئی share buy کرنے پہ لگایا ہے اگر وہ تین اجار کا share چل رہا ہے اور آپ نے اسے انتیس سو پہ لگایا تو جب تک وہ انتیس سو نہیں آئے گا تب تک وہ آرڈر جو ہے آپ کا market میں place ہی نہیں ہوگا تو جیسے ہی آپ کا انتیس سو کے لیول پہ آئے گا ویسے ہی تب ہی وہ آرڈر جو ہے آپ کا market کے پاس جائے گا اس کا third point ہے gtd order is a limit order with product type as delivery and margin in the equity cash segment on nse and bse and carry forward type یعنی ki in short یہ جو آپ آرڈر آئی ہے delivery اور equity segment میں cash basis پر آپ کر سکتے ہیں یعنی ki اس کو جو ہے آپ intraday کے لیے use نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اس میں delivery basis پر کام کرتے ہیں پھر وہ چاہے آپ کا swing trading کے لیے ہو یا پھر long term investment کے لیے تو آپ جو ہے یہ gtd order والے feature کا فائدہ اڑھا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں اور create gtd پر click کرتے ہیں اب مان لیجئے جیسے میرا recent searches میں IRCTC آ رہا ہے تو میں آپ کو gtd for example IRCTC پر ہی لگا کر دکھاتا ہوں اب آپ چاہیں تو ان سارے segments میں جو ہے gtd والے feature کا فائدہ اڑھا سکتے ہیں cash basis ہو گیا futures میں اور options میں تو میں یہاں پر آپ کو cash کے حساب سے کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ چاہیں تو futures یا options میں اپنے حساب سے کام کر سکتے ہیں تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ IRCTC NSE BSE دونوں پر دکھا رہا ہے اور میں NSE والے پر کام کرتا ہوں تو یعنی کی میں تو میں آپ کو NSE پر ہی click کر کے دکھاؤں گا ابھی دیکھیں اس کا rate چل رہا ہے لگ بگ 3700 روپے 3700 تو میں نے NSE پر جیسے ہی click کرا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ چاہیں تو quantity جتنی چاہیں آپ اتنی select کر کے ڈال سکتے ہیں NSE والے میں یہ price چل رہا ہے BSE میں آپ کو side by side دونوں prices نظر آئیں گے اب اگر آپ buy order پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ buy پر click کر سکتے ہیں اور اگر آپ sell side کا یعنی کی اگر آپ بیچنے کے لیے order place کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر sell پر click کر کے آپ کو یہی جو interface ہے وہ red ہو جائے گا تو میں فیلال buy پر click کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ trigger price میں مان لیجیے میں نے 10% کا price ڈالا ہے یعنی کی جس rate پر یہ share چل رہا ہے اس سے 10% نیچے میں share کو purchase کرنا چاہتا ہوں آپ چاہیں تو اس میں اپنا price جو ہے manually بھی ڈال سکتے ہیں جیسے مان لیجیے میں یہاں پر 3300 پر purchase کرتا ہوں تو 3300 پر میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ price percentage جو ہے وہ automatically change ہو گیا اب میں اس product type کے option کو delivery رہنے دیتا ہوں اور اب اس کے بعد آپ کو accept کرنا ہے اس کی terms and condition والے box پر tick کرنا ہے اور create GTD پر click کر دینا ہے create GTD پر click کرنے سے پہلے میں ایک بار آپ کو سب سے پہلی term and condition اس order کی ہے سب سے پہلا feature اس کا یہی ہے کہ یہ valid ایک سال تک رہتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اسے delivery اور margin دونوں basis پر کام کر سکتے ہیں NAC BAC دونوں پر جیسا کی میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ آپ اس میں commodity اور derivative segment میں کام کر سکتے ہیں NAC MC اور NCD اور currency segment میں بھی اس کے بعد اس کی کچھ terms of use of GTD order facility ہے تو ایک بار ہم وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس میں limit order لگا سکتے ہیں market orders نہیں لگ سکتے اس کے علاوہ وہی feature آ گیا اس کے third point ہے اس میں 50 GTD order at a time لگا سکتے ہیں یعنی 50 stocks میں چاہے buy side پر یا sell side پر یا دونوں جگہ کے جیسے یہ feature gtd میں بھی ملے گا 0 10 میں at a time 50 gtd orders لگا سکتے ہیں اور same as with angel broking تو اس میں 50 pending orders جو ہے pending order یعنی جو آپ نے gtd لگا دیا بٹ ابھی market میں execute نہیں ہو تو یہ 50 pending orders تک لگا سکتے ہیں اور اس کے next point ہے کچھ کارنوں کی وجہ سے gtd order may not be allowed ہو سکتا ہے جس میں trigger price breach رہا ہو جیسے اب میرے سے آپ نے دیکھا کہ 33 000 ہو گیا تو اس نے دکھا دیا کہ gtd order نہیں لگ پائے گا اس کے علاوہ 3 65 days کے لیے gtd order رہتا ہے تو اس میں یعنی کی اگر آپ نے آج 14 september تو یہ آپ کا اگلے سال 13 september تک valid رہے گا پھر اس time چاہیں تو کچھ دن کے لیے جیسے market بند رہتی ہے تو وہ سب days بھی آپ کے count ہوں گے اس کے 3rd point ہے جیسے bonus dividend plates ہی یہ سب چیزے آتی ہیں merger ہو گیا یہ سب چیزے اگر آتی ہیں gtt جو ہے آپ اس x date سے ایک دن پہلے آپ cancel ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے جو price ڈال ہے circuit area کے باہر رہتا ہے تو اس دن بھی آپ gt t order trigger ہو گا لیکن cancel ہو جائے گا اس کے لابہ اور بھی کچھ terms and conditions ہیں تو نیچے scroll کرنے کے charges by angel one کتنی ہیں تو اگر آپ ایک share کو buy کرنا چاہینا تو آپ stt charge 3 روپے 70 پیسے transaction charge 0.10 stamp duty لگے گی تو اور gst لگے گا total charges جو ہیں اگر 3690 روپے 3700 کے ایک share تھا تو اس میں 4 روپے 38 پیسے کا charge لگے گا چلی اب ہم back to order pad چلتے ہیں اور یہاں پر create gtt پر بینہ کسی دیری کے click کر کے دیکھتے ہیں جیسے میں نے create gtt بھی klik کیا آپ دیکھ سکتے ہیں gtt created ہو گیا اور gtt order والی جگہ پر پر میرا یہاں پر pending gtt چلا گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں gtt create ہو چکا ہے quantity کتنی ڈالی trigger price کتنا ڈالا order کس price پر میں ڈالا delivery ڈالی limit order ڈالا ڈالا date expiry date بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 14 september 2022 1 37 minute 50 second پر آپ order expire ہو گا اب اگر آپ چاہیں تو cancel جیسے بھی کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں modify پر کلک کریں گے تو آپ پچھلے والا page دکھا دے گا دوبارہ سے اور اگر آپ cancel پر کلک کریں گے تو do you want to cancel the gtt order میں مان لی جی میں yes کرتا ہوں تو میرا یہاں پر gtt order cancel ہو جائے گا تو دوستو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنا gtt order لگا سکتے ہیں angel one کی app میں اور اس میں کوئی آپ کا extra charge نہیں لگتا ابھی تک تو نہیں لگ رہا نہ ہی اس کے بارے میں کوئی information آئی ہے تو ابھی تک مان کے چل سکتے کیونکہ 0 gtt feature جو ہے ابھی تک free چل رہے تو ابھی مان کے چل سکتے ہیں کہ gtt feature ہے وہ بھی free رہے گا باقی اگر gtt related کوئی بھی دکھت آتی ہے تو آپ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے اور ساتھی میں اگر ابھی تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی کیجئے اور نیچے دیئے بٹن پر کلک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ساتھی میں بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پر تاکی جیسے چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے پھر وہ چاہے آپ کے لئے کتنی important ہی یا بیکار ہی کیوں نہ ہو بٹ آپ کی ویڈیو ملتی رہی تاکی اگر کوئی ویڈیو important ہوتی ہے اور اگر آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتی تو وہ آپ سے miss بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کریں تاکی کوئی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے چلیئے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں تو شارب الدی جا جا آپ سے لیتا ہوں اجازت بائی بائی and take care